ہلو ایرس السلام علیکم ایک بار پھر ساتھ جماعت کے میتھمیٹس کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے جیسا کہ آپ جانتے ہو ہم کانگرنس اپ ٹرینگلز کے بارے میں آج کل پڑھ رہے ہیں تو آج ہم کچھ اور چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کرائٹیریا فار کانگرنس اپ ٹرینگلز کیا ہے کب دو ٹرینگلز کانگرنٹ ہو سکتی ہے ملکہ یہ کیا کرائٹیریا ہے تو پہلے ہم دیکھیں گے ایک کرائٹیریا ہے اس کا مطلب سائڈ ہے سائڈ 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 اگر دو ٹرینگلز ہوں گی جن میں ایک کے تین سائڈ کی لینگل دوسرے کے تین سائڈ کی ٹرینگل کے تین سائڈ کی لینگل کی برابر ہے ایک ٹرینگل کے تین سائڈ کی لینگل دوسرے ٹرینگل کے تین سائڈ کی لینگل کی برابر ہے تو وہ ٹرینگلز کانگرنٹ ہوتی ہیں تو اس کو ہم SSS rule کہتے ہیں تو کیا لکھیں گے 3 sides of 1 triangle اور respectively equal to 3 sides of another triangle تو اس کو ہم SSS rule کہتے ہیں تو یہاں دیکھتے ہیں ایک figure کے ذریعے سے دو triangle یہاں پر بنی ہوئی ہیں اس کا ایک side 2 cm ہے دوسرا 3 ہے تیسرا 4 cm ہے یہ دوسرا triangle اس کا بھی ہے 3 cm, 3 cm, 4 cm ہے تو اس کے تین side کی لینگت اس کے تین side کی لینگت کی برابر ہے یہاں بھی 2 ہے, یہاں بھی 2 ہے یہاں بھی 3 ہے, یہاں بھی 3 ہے وہ یہاں بھی 4 ہے, یہاں بھی 4 ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو triangle جو ہیں یہ congruent triangle ہیں اس rule کو ہم SSS rule کہتے ہیں جب ایک triangle کے تین side وہ دوسری triangle کے تین side برابر ہوں گے تو اسی طرح سے دوسرا rule ہے SAS اس کا مطلب side ہے تو بیچ میں A ہے تو angle ہے تو دو sides کے بیچ میں جو angle ہوگا وہ equal ہوگا ایک تو دو sides equal ہوں گے اور ان کے بیچ جو angle ہوگا included angle وہ بھی equal ہوگا تب دو triangles congruent ہوں گے تو کیا لیکھیں گے اس میں two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle اور another triangle تو جیسے یہاں دو figures بنے ہوئی ہیں دو triangle اس میں ایک side ہے 3 cm دوسرا ہے 5 cm اور ان دو angles کے بیچ میں 45 degree کا angle ہے یہ دوسری triangle ہے اس میں بھی ایک side 3 cm ہے دوسرا side 5 cm ہے اور ان ہی دو sides کے بیچ جو angle بنتا ہے وہ 45 degrees ہے تو اس طرح سے یہ دو triangle جو ہیں یہ congruented triangle ہیں by virtue of side angle side side angle side یہ side اور یہ side برابر ہیں یہ side اور یہ side برابر ہیں اور ان کے بیچ یہاں پر بھی 45 ہے اور یہاں پر بھی 45 ہے اس rule کو ہم SAS rule کہتے ہیں دو side اور ان کے بیچ کا angle equal ہے دونوں triangle میں تو یہ triangle congruent ہیں ایک اور rule ہے اس کو ہم ASA rule بہتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے A کا مطلب angle ہے تو دو angle ہیں اور ان کے بیچ میں جو side ہے دو angles کے بیچ میں جو side ہے وہ ایک پر ہے تو دو angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle تو دو triangles ہیں ہمارے پاس ایک کا angle دو ہیں 30 degree 70 degree اور ان کے بیچ میں side ہے 4 cm یہاں پر دوسری angle ہے اس میں بھی 30 degree 70 degree angle ہے اور ان کے بیچ میں angle جو ہے وہ side جو ہے وہ 4 cm تو اس کا مطلب ہے angle دو بھی equal ہے corresponding اور یہاں ان کے بیچ جو included side ہے وہ بھی equal ہے اس کو ہم کیا کہہ رہے ہیں ASA angle side angle یہاں بھی angle side angle ASA rule اس کو کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دو angles equal ہوں گے اور ان کے بیچ میں جو side ہے وہ بھی equal ہوگا تب دو triangles convert ہو سکتے ہیں اسی طرح سے ایک اور rule ہے جس کو RHS rule بولتے ہیں تو RHS rule کیا ہے یہ right angles میں چلتا ہے right triangle اگر ہوگی یا right angle triangle بھی بولتے ہیں اس کو جن میں ایک angle 90 degree کا ہوتا ہے اگر ان میں hypotenuse اور ایک side برابر ہوں گے دو triangles میں تو وہ triangles convert ہوتی ہیں ایک تو right angle ہوتا ہے یہ دونوں میں right angles ہی ہیں تو equal to hypotenuse and one side of the another triangle جیسے یہاں پر دو right angles ہیں یہ جیسان جو بتا تھا یہ right angle ہے یہ بھی right angle 90 degrees کا angle ہے تو یہاں پر hypotenuse 6 cm ہے یہاں پر hypotenuse 6 cm ہے hypotenuse کو چھوڑ گئی یہاں پر ایک side 5 cm ہے یہاں پر ایک side 5 cm تو right angle بھی ہے دونوں میں hypotenuse بھی equal ہے اور ایک side بھی equal ہے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں rhs right angle hypotenuse and one side یہاں پر بھی rhs rhs right area کے حساب یہ دو triangle جو ہیں یہ congruent ہیں تو right angle ہونا چاہیے دونوں میں تو اس کے علاوہ hypotenuse دونوں میں equal ہونا چاہیے اور باقی دو side جو ہیں ان میں سے ایک side equal ہونا چاہیے دونوں میں تو وہ دو triangle congruent ہو سکتے ہیں اس طرح سے یہ چار rule ہے ایک sss rule ہے دوسرا sas rule ہے دوسرا asa rule ہے اور chotha rhs rule ہے ان چار rules کے مدد سے ہم دو triangle کو بھول سکتے ہیں congruent ہیں یا نہیں کوئی بھی criteria اگر fit آتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ دو triangle congruent ہیں چلی exercise 7.2 سے question کرتے ہیں question number 1 which congruent criterion do you use in the following یہاں پر کچھ questions دیئے ہیں ہمیں وہیں سے given ہے کون support equal ہے ہمیں بتانا کہ کون سا rule ہم use کریں کہ یہ دو triangles congruent ہیں یہاں پر given ہے ac is equal to df ab is equal to dbc is equal to ef so triangle abc congruent triangle df یہ جو ہے یہ ایک triangle کے side اور یہ دوسری triangle کے side ہے یہ سے یہاں دیکھیں ac is equal to df اگر ہم یہاں نشان لگیں ac is equal to df اس جو ab ہے یہ کس کے برابر ہے d e کے برابر ہے اسی طرح سے bc is equal to ef یہ جو bc ہے یہ کس کے برابر ہے e f کے برابر اس طرح سے اس triangle کے تین side اس triangle کے تین sides کے برابر ہے جیسے ab d e کے برابر ہے bc e f کے برابر ہے اور ac df کے برابر ہے جب تین side ایک دو triangle میں equal ہوتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ دو triangle congruent ہیں اور rule کون سا use کریں گے کیونکہ تین side ہے اس لئے sss rule ہم اس کو بولیں گے تو ہم یہاں لکھیں گے اس کو sss criteria یا rule تو اس میں given کیا zx is equal to rp rq is equal to zy and angle p rq is equal angle xzy so triangle p are congruent triangle xyz ہم دیکھیں گے triangles بنی ہوئے ہیں zx is equal to rp zx یہ والا side کس کے برابر rp کے برابر تو یہ ہے اس طرح سے rq zy کے برابر rq یہ والا zy کے برابر یہ والا اور کیا ہے angle p rq angle p rq یہ والا angle is equal to angle xzy angle xzy تو یہ angle اور یہ angle equal ہے اب دیکھئے یہ دو side اور ان کے بیچ میں angle یہ دو side اور ان کے بیچ میں angle ان دو triangle میں equal ہیں یہ side اس کے برابر ہے اس طرح سے یہ side اس کے برابر ہے ان دو کے بیچ یہ angle بنتا ہے اور ان دو کے بیچ یہ angle بنتا ہے یہ بھی equal ہے تو ہم ہم کہہ سکتے ہیں یہ دو triangle congruent ہیں کون سا rule side angle side side angle side sas rule یہاں پر use ہوتا ہے تو ہم اس کو کہیں sas congruent rule تو sas rule کے حساب سے یہ دو triangle congruent ہیں کیونکہ دو side equal ہیں اور ان کے b جو included angle ہے وہ بھی equal ہے تو c part ہے اس میں کیا given ہے angle mln is equal to angle f g h mln دیکھتے ہیں یہاں پر mln یہ والا angle is equal to f g h f g h تو یہ angle دیکھ ایک نشانی پر لگا ہے میں نے ان کو یہ angle l کے پاس ہو بنتا یہ g g پاس بنتا یہ angle equal ہے دوسرا کیا n ml n ml یہ بارا ہے اس کے دو نشان میں لگا یہ کس کے برابر ہے g f h g f h اس angle کے برابر تھا یہ ایک والا اور کیا ہے ml is equal to f g ml یہ والا کس کے برابر ہے f g کے برابر یہ والا f g کے برابر تو دیکھئے یہ دو angle اور یہ side ان کے بیچ میں ہے یہ دو angle اور یہ side ان کے بیچ میں ہے تو اس طرح سے ہم angle side angle criteria کی حساب side angle angle side angle تو اس asa criteria کے حساب سے یہ دو angles concurrent ہیں تو ہم اس کو لکھتے ہیں asa rule یا criteria کیونکہ دو angles equal ہیں اور ان کے بیچ میں side equal ہے دو angles equal ہیں ان کے بیچ کا side اور یہاں پر بھی دو angles اور ان کے بیچ میں جو side ہے وہ equal ہیں اس طرح سے asa rule اس میں ہم apply کر دے part d ہے اس question given eb is equal to db a is equal to bc angle a is equal to angle c equal to 90 degree so triangle ab congruent triangle c db اور دیکھئے جو eb ہے یہ db کے برابر یہاں دیکھئے figure me eb equal to db یہ دو equal ہیں اور کیا ہے a equal to bc a e یہ equal to bc اس کے برابر اور angle c equal to 90 degree a angle اور c angle یہ دونوں برابر ہیں وہ دونوں 90 degree ہیں اب دیکھیں اگر یہ 90 degree angle ہے تو اگر یہ 90 degree ہے تو یہ ہائپوٹنیوز side اور یہاں پر angle hypotenuse side equal یہ طرح سے ان چار questions میں چار rules اپنے ہوگئے congress ایک sss دوسرے میں ss phr hse اور rhs rule آپ ان questions کی پوری طرح practice کیجئے اور ان rules کو اچھی طرح سے یاد رکھئے اگلے کلاس تک کے لئے اجازت دیجئے best off luck thank you for much موسیقی